موسیقی دیکھیں کوئی خلیج ایسا بھی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یا زرداری صاحب یا مولانا صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تلق نہیں ہو سکتے یہ پاسیبل ہے یہ میں اگر کوئی آئیڈیا دیتا ہوں کسی کو کہ یہ کام آپ پولیٹیکلی اس طرح کر لیجئے میں اس کو بھی دیتا رہا ہوں اس کو چیزیں بنا کے دیتا رہا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں کوئی ایسا کام ریاست یا ملک کے خلاف نہیں کر رہا ہاں پولیٹیشنز کے خلاف کرنا وہ میرا ذاتی حق ہے اور میں اگر یہ کرکٹر ہو کے سیاستدان بن گیا تو میں صاف ہی ہو کے سیاست نہیں کر سکتا اور میں اس کا کوئی ذاتی ملازم بھی نہیں ہوں کہ میں اس سے پوچھ کے چلوں یا کسی اور سے پوچھ کے چلوں بلکل غلط ہے ہاں اس میں میرا حصہ تھا میں نے ادا کیا اور میں آگے بھی اپنا جو پولیٹیکس میں میری سوچ ہے یا میرا کوئی کردار ہوگا تو میں ادا کروں گا اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے مجھے کسی سے پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ اس چیز سے خفا تھا تو خفا رہے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھئے کہ یہ سیاست اس ملک بھی نہیں کر سکے گا شیک اور جھوٹھے بینیے کے ذریعے یہ اپنا سروائیول ڈھونڈ رہا ہے اور یہ جمہوری جائن کا آدمی نہیں ہے ورنہ اس کی تیس اکسو 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 تیس سیٹے ہیں کون چھوڑ کے پارٹی میٹ سے باہر آتا ہے آپ بتائیے ابھی ریزائن ایکس ایکٹ ہونے شروع ہوں گے پھر الیکشن میں جائے گا بائی الیکشن میں پھر آئے گا پھر ریزائن کرے گا ابھی لاہور میں زمنی الیکشن کو کہہ رہا ہے میں سپورٹ کروں گا اور ادھر سے ریزائن کر رہا اور کراچی میں بھی بیٹھا ہویا ہے سینڈ میں بھی بیٹھا ہویا ہے یہاں تو ساری جگہ سے ریزائن کرو نا آپ تو دھوگلا آدمی ہے کوئی پولٹکس نہیں ہے یہ سیدھا سوچ نہیں سکتا سیاست بہت دور ہے اس سے تو وقتی طور پر بہرحال ملک کو اس نے ہزیانی قیفیت میں ڈالا ہوا ہے پولٹکل سٹیبلیٹی آنے نہیں دے رہا دیکھیں یہ بیسیکلی تو خود سے تو بہت ایک ڈفر آدمی ہے اور ایک فاشسٹ ذہن کا آدمی ہے کہ میں پاور سے زور سے اور خود دمائی کا اس کو بڑا شوق ہے اس طرح سیاست پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہیں ہمارے ہاں ایک سوشل فیبرکس ہیں ایک وزہداری کا کلچر ہے یہ شخص اس سے بالکل آ رہی ہے جو اپنے فیملی کو نہ پوچھے بچوں کو نہ پوچھے ماں کے نام پہ ہاسپیٹل بنایا ماں سے اس کا کیا سلطہ سب کو بتایا باپ سے کیا سلطہ وہ بھی بتایا اس نے نمل یونیورسٹی ہے اور یہ چیزیں یہ وہ کیش کروا رہا ہے حالانکہ یہ ناسادک ہے نامین ہے اور جس نے اس کو سند دی وہ خود آپ دیکھیں اس کا آج کل کیا حال ہے جو خود سند دیکھے گیا تو بیسیکلی ایک پوسٹر بوائی تھا اس کو اس نے کیش کروایا نمل اور شوکت خانم کو پیچھے رکھتے بلکل ہی ماندار نہیں ہے آپ بھی آج اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آج آپ کے گھر کا خرچہ کون کرتا ہے آج پرانی بات چھوڑ دیجئے بتائیے بجلی کا گیس کا اور یہ سارے ملازمین کی تنہائیں کون دیتا ہے یہ جو پیٹرل ہے گاڑی کا کون ڈابتہ ہے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو تھوڑے ارسے بات پتا چل جائے گا کہ اس کا فیوچر پولٹکس میں کوئی کردار نہیں ہوگا یہ ایک سائیڈ پہ ایک پریشر گروپ رہے گا لیکن یہ الیکشن اور گورنمنٹ بنانا دیکھیں آپ ساری دنیا سے لڑکے آپ نے انٹرنیشنل حالات بھی ہمارے اپنی اناک جھوٹی کے اوپر قربان کر دیئے پاکستان کو آئیسولیٹ کیا اور اسی طرح پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سچے ہیں اور یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سب کو آپ چوڑ ڈاکو کہتے ہیں حالانکہ چوڑ ڈاکو آپ کے گھر میں تھے آپ ان کا ذکر نہیں کرتے یہ سب چیزوں کا جواب دیتا ہے لیکن فراغ ہوگی پیرنی اور ان کی کرپشن پر کوئی بات نہیں کرتا حالانکہ اس کا بھی جواب دینا چاہیے نا اس کو کہ آپ پہ یہ الزام لگے ہیں تو آپ اس کو کلیریفائی کریں توشہ خانہ کا کیا جواب ہے اس کے بعد سڑک بنالی تیس لاکھ کی بیچے آپ نے اٹھارا کروڑ کے تو مطلب کچھ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں آپ کی جیب سے بٹوا چوری کرنوں میں کہوں جی میں تو روٹی کھا لی چوری تو چوری ہے تو یہ شخص بہت جلدی ایکسپوز ہو رہا ہے بہت جلدی اور رہے گی پولٹیکس جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ملک کو اور باقی لوگوں کو نشانے پر رکھ کے وہ سمجھتا ہے یہاں انقلاب لاؤں گا اور چٹ دوڑوں گا اور ووٹوں کو اس کو اس لیے پروار نہیں ورنہ تو وہ اسمبلی میں بیٹھتا اور اپوزیشن لیڈر بنتا اور پارٹیسپیٹ کرتا اور اپنے ووٹروں اور سبوٹروں کے حقوق کا تحفظ کرتا وہاں بیٹھ کے آج یہ بھی پریس کانفرنس کرنے لگا ہے کہ جی وہ اتنے یونٹ فری دے دیئے پہی آپ نے بھی تو بیٹھ کے آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا نا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون سازی میں حصہ لیں اور آپ عمام کے لیے ان کے مفاد کے لیے کام کریں یہ تو اپنی انہائے مجھے نکال دیا تو میں چلنے نہیں دوں گا بھئی آپ آپ کون ہیں یہ جو ملک نہیں چلنے دیں گے تو ایک سیاسی سوچ نہیں ہے دیکھیں نئے نئے پنٹرز مل جاتے ہیں آپ کو اس کو بھی ملے ہوں گے کیونکہ ڈھونڈے والوں کو پنٹر مل جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ایسا بیانیاں دیتے ہیں جس پہ لوگ بلیف کر لیتے ہیں اگر جائلیت ہمارے ملک میں نہ ہوتی تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں تو یہ جو ووٹ ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے انفرچنیٹلی ہمارے ہاں بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ بے کھ جاتا ہے اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں آج ہے تو یہ شخص ڈھونڈ لیے اس نے اور لوگ تو پرانوں کو استعمال کیا فارق کیا ابھی کوئی نئے لوگ ہیں لیکن بیسیک چیز یہ ہے کہ ٹھیک آپ اپنا خرچہ ورچہ جو بھی آپ کو علتیں ہیں اس کے لیے آپ کو پیسے تو چاہیے لیکن جو پولیٹکس آپ نے اس ملک میں اور جو آپ نے افرات افری اور جس قسم کا پولیٹکس میں آپ کلچر لے کے آئے ہیں اس کے بڑے بھیانے کے نتائج ہوں گے اس ملک اور یہ ملک اگر پولیٹکلی سٹیبل نہ ہوا تو آنے والے حالات آپ کے میرے اور باقی لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوں گے جب یہ جا نہیں رہا تھا تو اس نے تین کنڈیشنز ان کے پاس رکھی تھیں جس میں بعد پہ ہی یہ کہنے لگا جی انہوں نے کہا تھا دیکھیں میرا کام ہو تو میں ہی آپ کو کہوں گا آپ تو میرے پاس نہیں آئیں گے اس پہ بھی آپ بھی نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا اس نے کہا تھا جی ایک تو یہ ہے کہ آپ شہباز شریف کو کسی صورت پرائم نیسٹر نہ بن دیں میں کل ہی جو کوٹ کا ڈیسیئنس تھا میں چھوڑ دیتا ہوں دوسرا اس نے کہا کہ ان کو کہ میرے خلاف کیسیز نہ بنائیں جب یہ آجائیں اور تیسری بات جو مین تھی کہ جی میں مجھے کچھ وقت دیں تو انہوں نے کہا یہ تینوں چیزیں ہم نہیں کر سکتے گارنٹی آپ کو یہ پولٹیشن کا کام ہے اسمبلی کا کام ہے اس کو ہم رکوا نہیں سکتے تو اس میں تو کلیریٹی ہے بالکل اور یہ بہت درہوا تھا بہت خوفزتا تھا اور ویسے بھی جو جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں منشاعت کا جو لوگ کرتے ہیں وہ تو سورج نہیں دیکھ سکتے اسی لیے گلاسز دارک لگا کے پھرتا رہا تھا انفرچنیٹلی بدقسمتی ہے اس ملکی کہ ایسے شخص بھی لیڈر بن جاتے ہیں اور اصلیت اب کھلنا شروع ہو گئی ہے تو سب کے سامنے آ جائے گی اور وہ ابھی بھی جھوٹ پورٹ رہا ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ کچھ نہیں کافی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں حیران ہوں اور ایک فیک اور جھوٹھے بہنیے کے ذریعے یہ اپنا سروائیول ڈھونڈ رہا ہے نیور وہ انسیٹیوشن ہے آپ انسیٹیوشن کو ڈیمیج کریں گے انڈرمائن کریں گے تھرٹ کریں گے مجھے آپ بتائیے جن کی ٹریننگی لڑنے کی ہو ان سے آپ لڑ سکتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ایک ہی کام سیکھا یہ لڑ سکتا ہے ان سے جس میں خود اتنے نکائس ہوں جو انہی کی بیساکیوں پہ ساڑھے تین اونے چار سال چلا جیسی ایک بیساکی اٹھی یہ سروائیول نہیں کر سکا ویتن تھری منٹس دھنم گر گیا تو پولٹکس ایسی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو اس طرح دھدکاریں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو ایم ایل ای ایم پیز کو آپ ہاتھ میں لانا گوارہ نہ کریں پھر آپ نے منٹیں شروع کی لیکن ٹائم گزر چکا ہوا تھا جو لوگ آپ کے لوگوں کو آپ کے کام کے لیے پکڑ دکڑ کنٹینروں میں بند کر پریشر ڈال وہ چلا گیا تو ختم ایک پوسٹنگ تھی اور میں لوگوں کو کہہ رہا تھا یہ پوسٹنگ کا انتظار کرنا اس کے بعد یہ سروائیب نہیں کرے گا اور آپ دیکھ لیجئے نومبر میں وہ گیا فارق تھا یہ تھوڑا سا ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیلے ہوا اس میں بھی جیل چلا گیا ورنہ الحمدللہ یہ ایک مینا ڈیڑھ مینا پہلے فارق ہوتا اور یہ امریکہ کی یہ تھیوری لے کیا ہے وہ اس سے پہلے فارق تھا